ہلو ایوریون آج ہم پڑھیں گے انگلیش انسیارٹی کلاس سکس ہنی سکل کی پوم دہ ونڈر فول ورڈز ریٹن بائی میری او نیل میری او نیل کے دوارہ اس پوم لکھی گئی ہے اور اس میں انہوں نے ورڈز کے سگنیفیکنس کو بتلایا ہے کہ ورڈز کتنے اہم ہوتے ہیں کتنی ضرورت کی چیز ہے یہ ورڈز اگر یہ ورڈز نہ ہوتے تو ہم کیسے بولتے ہم کیا لکھتے اور ہم کیسے اپنی بات کو دوستروں کے سامنے پریزنٹ کرتے اور پیش کرتے تو ورڈز بہت ہی اہم ہے اور ورڈز بہت ہی ونڈر فول ان امیزنگ تنگ ہیں کیا آپ ویڈاوٹ ورڈ کے اور ویڈاوٹ لینگویج کے کسی دنیا کا امیجن کر سکتے ہیں اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جہاں بھاشا ہی نہ ہو تو وہاں لوگ کیسے رہنگے اور ہم میں کہا رہے ہر انسان جو ہے وہ کوئی نہ کوئی بھاشا بولتا ہے اور ہر بھاشا کے اندر مارولیس ان بہت ہی ونڈر فول امیزنگ ورڈز ہوتے ہیں جسے ہم یوز کرتے ہیں لیکن اس پوم کے اندر انگلیش کی بات کی گئی ہے تو انگلیش کیسی لینگویج ہے وہ اس کو سیکھنا اور اس کے بارے میں جاننا یہ کتنا آسان ہے یہ سب ہم اس پوم کے اندر پڑھیں گے تو آئیے شروع کرتے ہیں ایک دنیا کا اندازہ لگائیے بغیر لینگویج کے بغیر زبان کے اور بھاشا کے آپ دنیا کا اندازہ لگائیے اور اس کے بارے میں سوچئے کہ کیسی ہوگی آل ہیومنس سپیک اٹلیسٹ وون لینگویج سارے کے سارے انسان لوگ منوش وہ کم سے کم ایک لینگویج تو بولتے ہی ہیں ہندی، اردو، انگلیش، مراتھی، تیلگو، ملی آلم بہت سی بھاشاں ہمارے انڈیا میں ہیں ہمارے بھارت میں ہیں جسے لوگ بولتے ہیں The words we speak bring out our thoughts جو words ہوتے ہیں جو ہم بولتے ہیں وہ ہمارے ویچار کو ہمارے thoughts کو ہمارے point of view کو باہر لے کر آتے ہیں پیش کرتے ہیں لوگوں کے سامنے تو words کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ہمارے جو thoughts ہیں وہ مرتے نہیں وہاں سوکتے نہیں ہیں ہم اسے بول کر اس کا کام کر دیتے ہیں اسے زندہ رکھتے ہیں Read the following poem on words نیچے وقت کی poem کو پڑھئے Never let a thought shrivel and die shrivel means سوک جانا مرجہ جانا کہنے ہیں کہ کبھی بھی thoughts کو جو ویچار ہمارے mind میں ہمارے ذہن میں آتے ہیں اسے کبھی بھی سوکنے نہیں دینا چاہیے اور مرنے نہیں دینا چاہیے کہ ہم اس کو نہ بولیں اس thoughts کو اس کو present نہ کریں اور وہ ہمارے mind میں رہ جائے for want of to say a way to say it کیونکہ جس بھی language کے در یہ آپ اس بات کو کہنا چاہتے ہیں اس thoughts کو آپ لوگوں کے سامنے present کرنا چاہتے ہیں for English is a wonderful game and all of you can play it اور جہاں تک انگلیش کی بات ہے تو انگلیش تو بہت ہی wonderful and amazing game ہے یہ ایک game کی طرح ہے جسے ہم میں کہا کوئی کھیل سکتا ہے یعنی کوئی بھی انگلیش language بور سکتا ہے if you will try you can speak very easily okay all that you do is match the words to the brightest thoughts in your head کہتے ہیں جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں جو کچھ بھی آپ کرتے ہیں وہ کیا ہے words کو match کر دینا ہے ہم words کو match کرتے ہیں کہ ہمیں thoughts یہ word اس thoughts سے match کر رہا ہے کی نہیں جو ہمارے thoughts ہیں اور thoughts کے حساب سے اس کے according ہم الفاظ کا چین کرتے ہیں اور اس کو بول دیتے ہیں جیسے ہم دیکھتے ہیں exercise بھی ہمیں ملتی ہے match the following تو ہم اوپر کے کبھی ایک پہلے نمبر کو پانچوے نمبر سے تیسرے نمبر سے چوتھے نمبر سے ملاتے ہیں یعنی ہم اس word کے لیے اس thoughts کے لیے ایک words کا چین کرتے ہیں تو یہی ہے all of you do is match the word جو کچھ بھی ہم بولتے ہیں وہ words کا چین ہے word کو match کرنا ہے to the brightest thought in your head جو کچھ بھی brightest اور بہت ہی خوبصورت اچھے اچھے thoughts اچھے اچھے ویچار آپ کے mind میں اور آپ کے head میں ہیں اسے match کر دینا ہے آپ بولنا شروع کر دیں گے so that they come out clear and true and handsomely groomed and fit so that they come out وہ جو thoughts ہیں وہ باہر آئیں clear بالکل صاف صاف اس کا ایک meaning ہو جسے سارے لوگ سمجھیں and true اور اس کا ایک true meaning ہو ایسا نہیں کہ آپ کچھ بھی بول دیں اپنے اس ویچار کو represent کرنے کے لیے آپ کچھ بھی بول دیں ایسا نہیں بلکہ clear and true meaning اس کا نکل کر آئے and handsomely groomed اور ایسا لگ رہا ہو کہ اس thoughts کو آپ نے بہت بھی بہترین بہت ہی handsomely سجا دیا ہے اس thoughts کو الفاظ کے ذریعے words کے ذریعے language کے ذریعے بہت زیادہ سجا دیا ہے and affect کا مطلب کسی کو کھلا دینا کسی کا پیٹ بھر دینا اور اس thoughts کو آپ نے پیٹ بھر کھلا دیا ہے تو اس طریقے سے الفاظ کا ہم چین کریں for many of the loveliest thing have never yet been said کیوں اس لئے کہ بہت سے ابھی خوبصورت خوبصورت باتیں خوبصورت سے خوبصورت چیزیں wonderful and amazing thoughts ابھی بھی ہمارے ذہن میں ہو سکتا ہے کہ موجود ہوں آپ کے ذہن میں موجود ہوں have never yet been said اور جسے ابھی تک بولا ہی نہ گیا ہو سوچا ہی نہ اسے کہا ہی نہ گیا ہو تو یہ wonderful جو آپ کے thoughts ہیں ان کو آپ wonderful words کا جامہ پہنا دیجئے انہیں کپڑا پہنا دیجئے اور انہیں سجا دیجئے تاکہ جو loveliest thing آپ کے mind میں آپ کے head میں ابھی تک رہ گئی ہیں اسے بولا جا سکے words are the food and dress of thought they give it its body and swing جو words ہوتے ہیں جو ہم بولتے ہیں یہ food ہیں یہ کھانا اور کپڑا ہیں thought کے لئے اگر جس طریقے سے اگر انسانی جسم کو کھانا نہ ملے تو وہ مر جائے گا اور اگر کپڑا اسے نہ ملے تو وہ بہت ہی بیکار دیکھے گا یا ہو سکتا ہے اگر دھوپ لگ جائے اور دھوپ لگنے سے وہ سوک جائے مر جائے تو اسی طریقے سے جو thoughts ہوتے ہیں اگر انہیں words کا کپڑا نہیں پہنایا گیا words کا کھانا نہیں کھلایا گیا they give تو وہ مر جا جائیں گے اس لئے انہیں کیا کرنا ہے they give it its body and swing اس لئے words ان thoughts کو body دیتے ہیں and swing مطلب لے بناتے ہیں ایک لے سے ہم کسی بھی بات کو بولتے ہیں and everyone longing today to hear some fresh and beautiful things اور آج کل ہر ایک یہ چاہتا ہے ہر ایک اچھک ہے longing مطلب خواہش کرنا اچھک ہونا ہر ایک کی یہ اچھا ہوتی ہے کہ وہ سنیں کیا سنیں some fresh and beautiful thing fresh تازے اور خوبصورت چیزوں کے بارے میں وہ سنیں اور جانیں وہ کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے اگر ہم پڑھائی کر رہے ہیں تو جو mathematics کے جو theory ہم پڑھتے ہیں تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ آج کچھ نیا پڑھیں آج کچھ نیا پڑھیں اسی طرح science ہے اور جو جو بھی lesson ہم پڑھتے ہیں تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ آج ہمیں کچھ fresh ملے اور کوئی beautiful things اور beautiful theory ہمیں پڑھنے کو ملے اور سننے کو ملے تو ہر کوئی اس کے بارے میں اچھک ہوتا ہے but only words can free a thought from its prison behind your eyes صرف word ہی ہیں صرف یہ بھاشا ہی ہے جو thoughts کو free کر سکتی ہے یہ جو ویچار ہمارے mind میں ہیں ان کو free کر سکتی ہے یہ ویچار جو ان کو وہ jail میں ہیں وہ prison میں ہیں ان کو قید کر کے رکھا گیا ہے کہاں ہماری آنکھوں کے پیچھے جو ہمارا mind ہے اس میں اس کو قید کر کے رکھ دیا گیا ہے اگر ہم الفاظ کا استعمال کر لیتے ہیں اگر ہم بھاشا کا استعمال کر لیتے ہیں تو ہم ان thoughts کو ان prison سے آزاد کر دیتے ہیں ان کو free کر سکتے ہیں maybe your mind is holding now a moguless new surprise اور آپ بولیے اپنے thoughts کو اپنے ویچار کو مرنے مت دیجئے انہیں shrivel and die مت ہونے دیجئے انہیں بولیے ہو سکتا ہے کہ آپ کے mind میں ایسی بہت سی چیزیں ہوں جو marvelous مارولیس کا مطلب بہت ہی wonderful بہت ہی amazing بہت ہی خوبصورت new surprise آپ کو ہو surprise کا مطلب کہ اگر آپ جیسے ہم کسی کو surprise دیتے ہیں کہ اچانک ہم کوئی کام کر جاتے ہیں یا اچانک اس کے سامنے آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کوئی ایسی brightest meaning اور brightest thought آپ کے mind میں کیسی تھی ہو سکتا ہے وہ surprise ہو جائے تو الفاظ کو بولیے اپنے thoughts کو represent کیجئے اپنے opinion کو لوگوں کے سامنے پیش کیجئے اس میں ایک سبق یہ بھی ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں جب ہم اپنی family کے ساتھ ہوتے ہیں ہمارے teacher کے ساتھ ہوتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے family ہے یا ہمارے parents ہیں ہمارے دوست ہیں friend ہیں وہ ہمیں محسوس کریں وہ ہمیں دیکھ کر سمجھ جائیں کہ ہمیں کیا چاہیے ہمیں چیزوں کی ضرورت ہے ایسا نہیں ہو سکتا آپ کو بولنا پڑے گا ہمیں بولنا پڑے گا ہمیں اپنے thoughts کو اپنے ویچار کو ان کے سامنے رکھنا پڑے گا کہ ہمیں ان چیزوں کی ضرورت ہے اور ہم اس کام کو کرنے کے لئے ایسا چاہتے ہیں تو یہ ایک سبق بھی ہے کہ جہاں ضرورت ہو وہاں بولیں تو آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی کمنٹ سیکشن میں ہمیں کمنٹ کر ضرور بتنا ہے اس لئے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ تل دن ٹھیک کیر and have fun